سبھی دوستوں مطروں بہنوں بھائیوں کو پیار بھری سسی کار نمشکار عداب ہمارے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا ہر دیکھ سوقت ہے ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ہمالیہ کی برفیلی دل کش وادیوں کی سیر پر ہم نے جیسا کہ آپ کو پچھلے اپیسوڈوں میں بتایا تھا کہ ہم نے یہ یاترہ شملہ سے شروع کری تھی اور ہم شملہ سے ہو کر کنور اور لہولز پتی میں سے گجر کے ہم لے جا رہے ہیں تو کل رات ہم نے تابو میں گجاری تھی اب ہم تابو سے آگے جا رہے ہیں ہم تابو سے آگے دھن کر کالا کازا یہ سب ہم نے کراس کر لیا ہے اس وقت ہم کازا سے آگے نکل چکے ہیں اور یہ ہم نے آج رات جو ہے وہ چھت رگ جارنی ہے تو اس وقت ہم کنجم پاس سے تھوڑا پیشے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم کنجم پاس پہنچ جائیں گے تو اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمالیا کی برفیلی چوٹیاں باہیں پسارے ہوئے ہمارا انتظار کر رہی ہیں ہم اس وقت کنجم پاس کے بلکل نجدیک پہنچ رہے ہیں یا دوسرے سبدوں میں یوں کہیے کہ ہم اس وقت کنجم پاس کو ہی پار کر جائے کرتے کر رہے ہیں اس وقت اور اس پوری یاترہ میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دوست ڈیر ڈیول ورن جی جو ان پہاڑوں کے بارے میں بہت ہی اچھی جانکاری رکھتے ہیں پہلے بھی یہ کئی بار اس راستے پر سفر کر چکے ہیں اور اس لئے ان کو ان جگہوں کا اچھا خاصا تذربہ ہے تو یہ اس وقت آپ اپنی سکرین پر اپنے سامنے کنجم پاس دیکھ رہے ہیں یہاں کی خوبصورتی اتنی ہے کہ اس کو شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تو اس وقت ہم کنجم پاس میں سے گجر رہے ہیں تو ورن جی آپ ہمارے چاہنے والوں کو کنجم پاس کے بارے میں بتائیے جہاں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں ہم کنجم پاس پہنچ ہی گئے ہیں یہ سامنے برفانی چوٹیاں بائیں پسارے ہوئے ہمارا سواقت کر رہی ہیں آکسیجن کی کمی جرور محسوس ہو رہی ہے لیکن ورن جی ہمارے ساتھ ہیں تو پھر چنتا کسی بات بھی ہے نہیں تو اس کے بعد اب ورن جی آپ کنجم کے پاس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کنجم پاس باطل اس تو تھوڑا لیڑی ہے اس تو باطل تو ایک جگہ تھی جا کے چندرتا لیک بھی آئیں گے چندرتا لیک تا نہیں اسی جا پائیں گے یعنی یہ باطل سے پہلے کنجم پاس آتا اس وقت ہم کنجم پاس پار کر رہے ہیں وہ کراس کر رہے ہیں سڑک اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے انچائی بہت زیادہ ہے سڑکتا ہے ہی نہیں بس اہم ہی ہے بات یہ دیکھو سامنے برفانی چوٹیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ برف دکھائی دے رہی ہے حالانکہ یہ جون کا مہینہ ہے اس مہینے میں یہ برف ہے یہ دیکھوئے کنجم پاس میں ہم اس وقت یاترہ کر رہے ہیں بہت ہی انچائی والی جگہ ہے دل کش نظارے اور دل کش نظارے ہیں بہت ہی اتی 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 اس کے بارے میں شبدوں میں تو دیان کرنا مشکل رہے ہیں دل نہیں کرتا کسو جائے جگہ دل کرتا اُر ہی رکھ دے تو جیسا وہ گانا یاد آ رہا ہے کہ دل کرے رکھ جارے رکھ جا یہیں پر کہیں جو بات اس جگہ ہے کہیں پر بھی نہیں وا 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 کیا دل کش نظارے ہیں یہاں آتا تو یہ برنجی میری تو بولتی ہی بنت ہو چکی ہے اب تھوڑا آپ ہی اس کے بارے بتائیے یہ کنجم پاس ہم نے پار کر لیا ہے اس کے بعد پھر خستہ حال سے یہ کنجم پاس وہ ہی جگہ ہے پچھے تھوڑکے پہلا اُرے اہنی زیادہ برنگزانی ہوئی تھی کہ اُرے بہت سارے ٹورس پاسگے سے جی جی اب اب یہ ہم باطل پہنچنے والے ہیں یہ جو تھوڑی گاڑی ہم نے کراس کر رہی ہے یہ بھی باطل جا رہی ہے یہ باطل کے پاس پہاڑوں کا دریش آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے چوٹیوں کے اوپر جون کے مینے میں بھی برف جمعی ہوئی ہے اس وقت ہم جون میں سفر کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے اپی شوروں میں بتایا تھا کہ ہم نے شملے سے یاترہ شروع کری تھی کنور جلا ہوتے ہوئے اب ہالس پتی میں ہم سفر کر رہے ہیں اور یہ باطل آنے ہی والا ہے کنجم پاس اور باطل کے بیچ کی جگہ ہے پہاڑ بے حد خوشک ہیں ہریالی کا تو نہ منشان بھی نہیں نجر آتا بس چاروں طرف چٹانے ہی چٹانے ہیں سڑک میں اگر کوئی آگے سے گاڑی آ جاتی ہے تو سوڑا کراس کرنا بھی بہت مشکل ہے بڑے دھیان سے کراس کرنا پڑتا ہے کیونکہ سڑک کی چڑھائی کم ہے تو ورنجی ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی پچھلی بار آپ گئے تھے تو آپ ایک کہانی سنا رہے تھے جیکٹ والی جیکٹ والی جہاں سے آپ نے ایک لیڈی کو جیکٹ دی تھی وہ جیکٹ اسرائیلی اسی انہیں کو کپڑے کپڑے چکے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بڑے تیشٹ کہاں پہ ملے تھے چھترو تو پہلا جگہ کوکسر ہے باتل سے آگے ہم چھترو جہاں رکھیں گے رات ہم چھترو رکھنے والے ہیں تو یہ سمجھئے کہ وہ باتل اور چھترو کے بیچ میں جہاں پر چھوٹا دھرا پڑ جاتا ہے اس کے پاس ایک روڈ پہ ہوتل پہ ان کو ملے تھے وہ تو اگر نہیں لے وہ انتے تو کپڑ ہی نہیں تھی اس نے بتو کیا کہ جیکٹ یہ باتل کا آگیا باتل دکھائی دے رہا ہے باتل کے ہم آگے نکل جائیں گے ہم نے رات سترو میں نجاب نہیں آیا تو یہ باتل اس وقت آپ اپنے سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں میں اب آپ کو نہیں ٹوک ہوں گا یہ باتل ہے باتل ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ انٹرسٹن کہانی سنائی ہے سنائی اس نے آکے اس جیڑا تابے والے نے پچھا کہ کہ can i get jacket from here یعنی انگلیس 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 کرنم سٹری کاری گیا ہے اس نے پچھو کرتے ہیں ایک سکھو خرمس سے خاش رکھے گیا ہے جب اس نے ایک سکھو خیلتایا ہے نے اس نے اگر پچھو خیلتایا ہے میں کہا کہ میں ایک سکھو خیلتایا ہے میں کہی چھوچم میں سے کہتایا ہے اس نے نے ا چند کر دیا اس نے ایک ہزندس وقت ایسا کہ کہ جگت پا کے چو تو خارج کھانا کھا رہے ہی اپنی اسٹ کرتے ہیں ایسی معلوم کی بھی بھی ان ٹھیک ہے ہی جا کے دور پہشک چند دنیا ہی سیکسے ٹھیک ہے یوں میں نے اسٹم کیسے ٹھیک ہے کوئی ٹھیک ہے تناسنہ پہشک چکتہ ہے ٹھیک ہے کہ اس جو جوے پیارنجی پیشک چک قدر اس اور اسے بطور پہنچ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے واہ 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 ورنجی لگتا ہے آپ کی یہ چھوٹی لف سٹوری اس جیکٹ کے ساتھ ہی ختم ہوگی نہ اس کے بعد اب کبھی ہزرائیل گئے اور نہ اس سے کبھی ملے لیکن آپ کی اس جیکٹ سٹوری کے اوپر مجھے کشیر یاد آ رہا ہے اگر حکم ہوتا عرض کروں تجھے عشق نے مارا تجھے جام نے مارا ورنہ ملتا نہ دنیا میں کوئی سانی تمہارا یہ شراب نہ ہوتی یہ عشق نہ ہوتا تو یہ جینا بھی تو جینا ہوتا ہوئے 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 مار دالا مار دالا مار دالا تو جناب یہ ایک بات اور بتائیے آپ نے جلو جاگٹ دے دی اس لڑکی کا آپ کو نام بھی آئی تک لیسے یاد ہے حرانی کی بات ہمیں تو کل کی بات بھول جاتی ہے لیکن یہ تو آپ کے ساتھ پچھلی بار کی گھٹنا ہے جب پچھلی بار آپ اس راستے پر گزرے تھے تو یہ بتائیے اس کے بعد اس کا کبھی کوئی فون نمبر آپ نے لیا اس کا کوئی فون آیا یا آپ نے فون کیا نا نا فون فون نہیں کیا بس وہ جاگٹ گئی انہا ہے نا نہیں یاد رکھی رہے گا پردیسیاں نو یہ پھر میں دکھدہ کا رہا ہے بس ٹھیک ہے وہ گئی آپ نے کہا ٹھیک ہے ساٹھے اس دے لوگوں نے بڑا دل اچھے بچار نہ لے کے گئی تو یہ ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے لوگ چلے گیا تھے وہ بچاری تھانٹ تو بچ کی ساٹھے کو تھا جیکٹا پر بات مالے ہو کہنے سر سلامت پگڑی ہزار آسی رہی ہے تھا چیزہ ہور کٹھی ہو جائے لیے ساٹھے کو پر یہ داترین کیسے رستہ ہے باطل تو چھترو تکھتا اور اگر گرام فو تکھتا یہ بہت ہی مطلب دنیا دے دنیا دے تاپس واسٹ رستے ہیں یہ دکھائی دے ہی ریا کہ یہ کتنا خراب رستہ ہے رستہ تو نجری نہیں آرہا سمجھ میں نہیں آرہا آپ گاڑی کیسے چلا رہے ہو اس کے یہ آپ میرے ساتھ مجھے لگتا آپ تیسری بار میرے ساتھ جا رہے ہو دو بار آپ پہلے بھی اس رستے سے گوجر چکے ہو تو یہ اس رستے میں آئے گی اگر گاڑی خراب ہو جائے تو پھر بس سر ختم ہے کہ آنی تسی بیٹھے رہا ہو تسی کسی تھی انتظار کرو وہ گھنٹی پھر یہ تاہیی ہے بڑے مہنگے تور پہنے کئی واری تاہی ہے ٹھیک کرنا کوئی جو کار نہیں ہے سو سا کلومیٹر ایک سائٹے تھے سو سا کلومیٹر دو دی سائٹے کوئی شو روم نہیں کوئی پیٹرول پمپ رہی ہے ڈیڑھ ڈیڑھ سا دو دو سا کلومیٹر وہ تو کر میں دیکھتا ہی آرہا ہوں پیشے شروع سے اس راستے میں لیکن یہاں آکے تو ہمارا ہی دل درنے لگیا کہ یہ ریگستان ہی یہ پتھروں کا ریگستان کہہ سکتے ہو ہم اتنی ہائٹ پہ آ چکے ہیں کہ اب سردی بھی بہت بڑھ چکی ہے یہ آپ دیسے دیکھ رہے ہیں سامنے سورج بھی ڈوبنے کی تیاری کر رہا اور پہاڑوں میں ویسے بھی جو سورج ڈوبنے کے بعد اندھیرہ کچھ تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں کے یہ بھگولک ستیتی ہے وہ ہی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو ایک دم سے اندھیرہ چانے لگ جاتا یہ گاڑی چلانے اور مشکل ہو جائے گی اور ہم جلدی سے جلدی چھترو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑے دھیان سے اس راستے میں چلا رہے ہیں اور میری بھی بولتی باند ہو رہی ہے یہ راستہ دیکھ کر چنگے چنگیاں بھی بولتی باند ہے کہنا ہے کہ جگہ جگہ پہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں یہ تھوڑے جی بھی گلتی تھوڑی جان لے دیو پر پاری پیسے یہ تھنوں بھی بچنے چانت نہیں ملسے تو آج کی رات ہم سے ترک جا رہیں گے بنیر یہ ہمارے ساتھ ہمارے چینل پہ پھر ملیں گے ایک نئی صبح کے ساتھ